بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنا لگے ہیں 2.5 ٹاپک ہے مقادر اسم آئی ہوپ کہ میں ٹھیک پڑھا ہوں بارال انگلیش میں اسے سرڈس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب غیر ناتک عداد پڑھے تھے تو آپ نے کچھ چیزیں پڑھی تھی جیسے انڈر اوٹ ٹو وغیرہ کے انڈر اوٹ سیون یہ ساری غیر ناتک عداد تھے ٹھیک ہے نا ایر ریشنل نمبر سے ٹھیک ہے اب ایر ریشنل نمبر سے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ جب آپ الگبریک سنٹنسز کو سمپلیفائی کرتے ہیں نا آسان کرتے ہیں سمپل کرتے ہیں مختصر کرتے ہیں تو اگر مختصر کرنے کے بعد بھی ان میں کم آس کم ایک ایر ریشنل نمبر رہ جائے اور عام طور پر وہ ایر ریشنل نمبر سے مراد یہ نہیں ہوتی بلکہ عام طور پر جو اگن عام طور پر میں کہہ رہا ہوں الگبریک سنٹنسز میں اس قسم کی جنا وہ استعمال ہوتے ہیں جزر جیسے یہ تو اگر آپ نے اپنے پاس کی الگبریک سنٹنس ہے اس کو آپ نے سمپلیفائی کیا سمپلیفائی کرنے کے بعد بھی اس قسم کی ہیں اس قسم کی کوئی چیز رہ جائے تو اس کو آپ سرٹ کہیں گے ٹھیک ہے سمپلیفائی کرنے کے بعد اگر پھر بھی ایسا کوئی غیر ناتے قدد رہ جائے ایسے اور بھی بہت سارے ہوں گے تو اس کو ہم سرٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے بک میں انہوں نے اس کی نسال دی بھی ہے کہ جیسے ایک الگبریک سنٹنس سے بہت ہی آسان ہے انڈرور 3 پلس انڈرور 2 یہ ہے انڈرور 3 منس انڈرور 2 یہ بتایا ہے انڈرور 7 دیا ہے آر 2 پلس انڈرور 5 بتایا ہے انڈرور 3 بتایا ہے یہ ساری کسالی مثالیں سرٹ کی ہیں اب آپ کو اگر یاد ہو غیر ناتے قدد سے تو ان کی ڈگریز بھی تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں ڈگریز میں بھی مراد یہ ہے کہ جیسے کیوٹھ اس کا جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے لیول کہلیں روٹ کہلیں اس کا جیزر کہلیں لیکن جو ہماری یہاں پہ ڈسکشن ہے نا بک میں وہ صرف اور صرف اس لیول تک ہے یعنی کہ یہاں پہ دو سکوئر روٹ تک کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے کر کے لکھیں گے اور ایسے کر کے دیسے انڈرور 3 اس کی ایک مثال ہے اور انڈرور 2 اس کی ایک اور مثال ہے ٹھیک ہے جو ہائر لیولز کی ہوں وہ اس وقت ہمارے جو انہوں نے بک میں جب پوائنٹ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ ایک فرض کرے الجبری جملہ لکھا ہوا ہے یہاں اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ یہ دیئے بک میں انہوں نے اب ان میں دیکھیں دونوں میں کیا ہے کہ دونوں میں دو رقمین ہے ایک یہ چیز اور ایک یہ چیز ہے دو چیزوں کا مربع ہے مربع مجھے نہیں کہنا چاہیے دو چیزوں کا مجموع ہے اسی طرح یہ اور یہ دو چیزوں کا مجموع ہے ممکن ہے ایسے کر کے لکھاؤ یہ بھی دو چیزوں کا مجموع ہے ٹھیک ہے تو ایسی چیزوں کو وہ دو رقمی سرڈ کہتے ہیں سرڈ ٹھیک ہے تو میں اگین بس اتنی سی چیزیں آگے ایک کانجوگیٹ کا کانسپٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سرڈ سمجھا جائے سرڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب الگبرک سنٹنسز کو یا ایکویشنز کو یا کوئی اور اس قسم کی چیز دیو اس کو جب آپ سمپلیفائی کرتے ہیں تو سمپلیفائی کرنے کے بعد اگر اس میں ایسی چیزیں بچ جائیں جیسے کہ یہ ہے جو کہ بسیکلی یہ ریشنل لمر ہے تو آپ جو چیز جو پھر وہ بچا ہوا کرنا آنسر کہہ لیں اسے جو بھی کہہ لیں بلکہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں ایک کامپلیکس آپ کو کیس دیا وایا ہے اس کو آپ سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کرنے کے بعد ایسی چیزیں پھر بھی بچ جاتی ہیں تو وہ جو آنسر ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو سرٹ کہتے ہیں سمپل ٹھیک ہے آچھا اب کانجیگیٹ کے کانسپٹ سے پہلے جو بک میں نے ایکسپلین کی ہے میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھانا چاہتا ہوں ویب سائٹ سے کوئکلی میں آپ کو سرٹ کا کانسپٹ دوبارہ بتاؤں گا اور ایک اور امپورٹنٹ چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ سرٹ کا نام کیسے نکلا تو ویب سائٹ کے دیکھتے ہیں ویب سائٹ یہ ہے کہ سرٹ کی دیفنیشن ہے کانجیگیٹ نمبر آدف بتانا چاہتا ہوں تو آپ آپ بناتے ہیں سمپلی فائے کر لیکن آپ اس کے اندر سے مجھو سقوئر انڈر روٹس زیادہ لیول کی چیزیں ہیں جیسے وہ کیوب روٹ ہے یا فورتھ روٹ ہے یا فیفتھ روٹ ہے وہ ہمارے سکوپ میں نہیں ہیں تو اس نے اگزامپل دیا کہ انڈر روٹ ٹو ہے سکوئر روٹ آف ٹو اس کو اب مزید سمپلیفائی نہیں کر سکتے یہ سرڈ ہے انڈر روٹ ٹو ہے اس کو اب سمپلیفائی کر کے دو کرت لکھ سکتے انڈر ہزاری سرڈ نہیں ہیں پھر اس نے یہاں کچھ اگزامپل دی ہیں انڈر روٹ ٹو نمبر ہے اس کو اب نے سمپلیفائی کیا تو انڈر روٹ ٹو ہی آگیا تو یہ سرڈ ہے اب اس نے ایزار ڈیسمر لکھا کہ اگر اشاریاں میں کیسے لکھیں گے وہ اس نے صرف سمجھانے کے لیے دیا کہ یہ بیسیکلی ایرریشنل نمبر ہے اسی طرح انڈر روٹ ٹھری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ ایرریشنل نمبر ہے انڈر روٹ ٹو سمپلیفائی ہوکے ٹو ہو جاتا ہے انڈر روٹ ٹو سمپلیفائی ہوکے ٹو ہو جاتا ہے یہ ایرریشنل نہیں ہے سرڈ بھی نہیں ہے الیون کا کیوب روٹ ٹو سرڈ ہے ٹھیک ہے؟ اچھا اس نے ایک چیز اور بتائی ہویا کہ سرڈ کا شروع میں کسی زمانے میں ایرریشنل نمبر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا تمام ایرریشنل نمبر کے لیے تمام ایرریشنل نمبر کے لیے کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا لیکن اب اسے صرف پر صرف روٹ کا سائن ہونا جس ایرریشنل نمبر کے ساتھ روٹ کا سائن ہو جیسے انڈر روٹ ٹو، انڈر روٹ ٹھری، انڈر روٹ ٹی، انڈر روٹ ٹی، انڈر روٹ ٹی، اس قسم کی اس کیسیز ہونا اس کے لیے استعمال کرتا ہے جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو پسند آئے گی کہ سرٹ کا لفظ نکلا کیسا کیسے؟ کہتے ہیں کہ آٹھ سو بیس اے ڈی میں الخوارزمی اس کے بارے میں اپنے نام اور بھی جگہوں پر سناؤ گا یہ پرڈیان ایک سائنٹس سائنٹس کہلیں، میتھمیٹیشن کہلیں یہ وہ تھا اور اس الخوارزمی کے نام سی الگوریدم کا جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہوئے اور اس نے الگوریدم کا میں نے پوری ریسرچ نہیں کی اس کے نام کے الگوریدم کے تعلق کے ساتھ لیکن جیسے یہ بتا رہی ہے کہ الگوریدم بھی شاید اس ہی نے بنایا تھا لیکن بارال اس بندے نے کیا کیا تھا کہ ایر ریشنل نمبرز کو اس نے نا ان آرڈیبل یعنی کہ گونگے بہرے جو ہے خاموش قسم کہنا گونگے بہرے خاموش یہ نا یہ اس نے نمبر کہنا شروع نمبر ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جن کی آواز کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے؟ بول نہیں سکتے نمبر اس نے سام و دی ادر عربی میں جو بھی لفظ استعمال کیا ہوگا اس نے انہیں ان آرڈیبل نمبر کہا تھا ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی اب وہ لفظ جب یا وہ معلومات اور وہ نالج جب ٹرانسلیٹ ہوا یورپ میں گیا تو لیٹن میں ڈیف کو یا میوٹ جو چیز ہو میوٹ کا مطلب جس کی آواز بند کر دی جائے آواز نہ نکلے جیسے آپ ٹی وی کو میوٹ کرتے ہیں آپ نے کیسٹ پلیئر کو سی ڈی پلیئر کو میوٹ کرتے ہیں تو لیٹن میں اس کا لفظ ہے سرڈس جس کا مطلب ڈیف یا میوٹ ہے تو اس لفظ ہے پھر یہ لفظ سرڈ مختصر ہو کے ماتس میں اب استعمال ہوتا ہے تو پوائنٹ بتانے کا یہ ہے کہ یہ کانسپٹ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ان صاحب کا الخورزمی صاحب کا بہت کانٹیبیشن ہے اچھا واپس جالتے ہیں کانجیگیٹ کے کانسپٹ پہ اب بیاس کرتے ہیں اب آپ جب سمپلیفائی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو الجبری جملوں کو تو آپ کے پاس ایسی سٹویشن آ سکتی ہے کہ جیسے یہ لکھا ہو ٹھیک ہے اچھا اب بات ختم ہو جاتی ہے اچھا اس کو مزید کیا سمپلیفائی کریں اچھا اب ایک ٹول جو کہ استعمال ہوتا ہے ان الگبرک سنٹنسز کو سمپلیفائی کرنے کے لئے جب آپ ایسی جوگوں پر پھس جائیں وہ ٹول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کانجیگیٹ اردو میں بھی انہوں نے کانجیگیٹ لکھا ہوا ہے وہ ٹول یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ فرص کو رکھیں میں انڈر روڈ 3 مائنس انڈر روڈ 2 سے ضرب دے دوں وار کریں سائن کو یہ صرف سائن بدل گیا ٹھیک ہے اگر میں اب ان دونوں چیزوں کو ضرب دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ یہ ایک طرح سے a پلس b اور a مائنس b والا فارمولا ہے جب a پلس b مائنس b کا اپس میں ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے بلکہ مجب یاد نہیں کہ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں پڑھا میرا خیال ہے میرا خیال میں آپ کو پورا ضرب دے کے دکھا دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ میں اس چیز کو اس سے ضرب دوں تو کیا ہوگا انڈر روڈ 3 کو میں پہلے اس سے ضرب دیتا ہوں پھر یہ پلاس کا سائن اور پھر اس انڈر روڈ 2 کو اس سے دوبارہ ضرب دینے کی ایسی دیں گے نا ضرب اب امڈر روڈ 3 کو انڈر روڈ 3 سے ضرب دیں تو 3 آ جائے گا مائنس امڈر روڈ 3 کو انڈر روڈ 2 سے ضرب دیں ٹھیک ہے پلاس اب یہ under root 2 کو under root 3 ایچے لکھ دیں پھر یہ plus minus minus under root 2 کو under root 2 سے ضرب دیں گے تو وہ 2 آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ minus ہے یہ plus ہے یہ under root 3 into under root 2 ہے یہ plus کے ساتھ under root 3 into under root 2 یہ cancel ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ 3 minus 2 آ گیا جو کیون ہوتا ہے تو یہ چیز دیکھیں کیا ہوا کہ ایک rational number آ سکتی ہے نا بلکہ آ گئی ہے تو یہ concept conjugate کا ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے معاتز میں چیزوں کو simplify کرنے کے لئے وہ وہ tool یا وہ چیز ہے conjugate اس کا conjugate یہ ہے اور اس کا conjugate یہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر under root 3 minus under root 2 دیا ہو تو اس کا conjugate under root 3 plus under root 2 ہوگا اور اگر under root 3 plus under root 2 دیا ہو جیسے کی اوپر تھا تو اس کا conjugate under root 3 minus under root 2 ہوگا اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ایسے تھوڑی لگا کے ضرب دے سکتے ہیں میں مانتا ہوں کہ آپ کو الجبری جملوں میں کسی چیز کو multiply کرنا ہو تو عام طور پر آپ depend کرتا ہے situation کے لیکن فرض کریں کہ یہ ایک چیز لکھی ہیا ہے is equal to one تو آپ فرض کریں کہ یہ جو ہے یہ سرڈ ہے میں سرڈ تو نہیں کہتا لیکن فرض کریں کہ یہ اگلے پیچھو جلتا ہے جیسے یہ under root 3 plus under root 2 ایسی کو چیز لکھی ہیا ہے is equal to one تو آپ نے اسے ختم کرنا تو آپ کو اس کا conjugate سے ضرب دینی پڑے گی ایسے تو نہیں دے سکتے اگر آپ ادھر ضرب دے رہے ہیں تو پھر آپ کو ادھر بھی دینی پڑے گی تو ان چیزوں کا تو آپ کو خیال رکھنا ہوگا for sure لیکن میں نے آپ کو tool concept بتایا کہ آپ یہ cert کا concept استعمال کر سکتے ہیں may be اس پر بہت زیادہ فائدہ may be بس قط نہ ہو لیکن بہترحال یہ concept ہے آپ یاد رکھے گا اور وہ چیز کے جو مساواد کے اندر آپ نے اگر ایک چیز کو ایک طرف ایرٹ کیا ہے تو دوسری طرف ہی ایرٹ کرنا پڑے گا ایک چیز کو اگر ایک طرف مائنس کیا ہے تو دوسری طرف ہی مائنس کرنا پڑے گا تاکہ equation balance رہے وہ concept universal concept ہے وہ ہر جگہ لگیں گے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ examples کرتے ہیں اسے بہت زیادہ سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے تو مثال number ایک آچھا اب مثال انہوں نے دیا جی کہ 1 over 3 plus under root 7 ہے کہہ رہے ہیں کہ اس میں مخرج کو ناتق بنائیں نیچے والی جگہ مخرج میں لکھ دوں پہلے مخرج کو ناتق بنائیں یعنی کہ مخرج میں خیال نیچے آ ساری اس چیز کو جو کہ مخرج ہے اس کو کہہ رہے ہیں ناتق بنائیں یعنی کہ اس کو rational number بنائیں تو ہماری assignment یہ ہے کہ اس کو آپ نے جو نیچے ہے اس کو آپ نے rational بنانا ہے تو یہ دیکھیں وار number 3 plus under root 7 ہے نا تو اس کو ایسا لکھ سکتے نا وار number 3 plus under root 7 اب دیکھیں کیا ہونے لگا سکتے اس کو آپ ضرب دینی ہے اس کے conjugate سے اگر آپ نے ضرب دی ہے تو اوپر بھی دینی پڑے گی تا کہ چیز برابر آئے تو بس مسئلہ حال ہو گیا اوپر کیا گیا 3 minus under root 7 نیچے کیا گیا اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے 9 آجائے گا میں منس کا سائن اور اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو آجائے گا under root 7 کا square جو کہ 3 minus under root 7 9 over 7 3 minus under root 7 over 2 بہت ہی سیمپل اگزامپل تھی دیکھیں اب نیچے ریشنل number آگیا دو ایک ریشنل number لیکن دو کا جزر ہے وہ ریشنل نہیں بنا دیا تو ویسے تو ہم نہیں بنا سکتے لیکن concept ہم نے conjugate کا استعمال کر کے بنا لیا مثال نمبر دو کہہ رہے ہیں کہ x تو کہہ رہے ہیں کہ آپ قیمت معلوم کریں انہوں نے ساتھ جملے دیا میں 1 x اس کی پہلا ہے 1 x 1 x 1 x x x 1 1 x 1 x x 1 1 1 x 1 x 1 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1 x 1 x 1 x 2 x اب نیچے کیا ہوگا 4 کا سکوئر minus under root 15 کا سکوئر تو یہ کیا آگیا 4 plus under root 15 اور 16 minus 15 جو کہ 4 plus under root 15 ہے اب اگر ان کی ریکوائمنٹ تھی کہ ساری یہ آپ لگا دیں کانجگیٹ ونہ 1 اور x حقیمت کیلئے تو میرا خلال با سے حقیمت ڈال دینا ہی کافی تھا اب نیچے وہاں 4 minus under root 15 ہو یا اوپر 4 plus under root 15 ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میری نزدیک تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن بارال امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو آپ کے بک میں اور جو آپ کی تیچر کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پر پورا اترا جائے تو اس لحاظ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اس قسم کے سوال آئیں کانجگیٹ وغیرہ آکے تو آپ نے اس کو ضرور اپلائے کرنا ہے کانجگیٹ کو تو آپ نے جیسے کہ یہاں کیا نا ایسے کر کے ضرور کرنا ہے اب میں ایکس کی عمد دوبارہ لکھتے تھا ہوں اور دوسرا پارٹ کرتے ہیں وہ ہے جی ایکس پلاس وان اوور ایکس تو ایکس کیا ہے 4 minus under root 15 اور وان اوور ایکس کیا ہے وان اوور 4 minus under root 15 اب یہ 4 minus under root 15 ہے یہ جو چیز وان اوور ایکس ہے اس کی قیمت ہم نے پچھلے سوال میں معلوم کی ہے نا وہ ہے 4 plus under root 15 تو میں ٹائم بچانے کے لئے وہاں سے لے لیتا ہوں تو میں مائنس 15 اور یہ پلاس 150 دونوں ختم ہوگئے تو 4 plus 4 کیا گیا 8 تیسرا والا پارٹ دیکھتے ہیں اب یہ آپ کو چیزیں شاید سمپل نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے تیار کر رہے ہیں جب آپ آگے میٹس کریں گے میٹریک میں یا اور دوسرے لیولز پہ تو آپ کو یہ سارے کانسپٹ آتے ہوں گے تو پھر آپ انشاءاللہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے تو ایکسی قیمت آپ کو پتا ہے 4 minus under root 15 ہے تو میں اس میں ویلوز ڈالتا ہوں 4 minus under root 15 آگے ایکس کی جگہ ٹھیک ہے نا جب آپ بتانے کے لئے میں نے کر دیا ہے اب مائنس اب 1 اور ایکسی کیا قیمت تھی ہم نے جو نکالی تھی پیچھے جا کے دیکھ لیتے ہیں 4 plus under root 15 4 plus under root 15 تو اگر اس بریکٹ کو کھولیں 4 minus under root 15 یہ minus ہے تو minus 4 ہو گیا یہ minus plus minus ہو گیا under root 15 تو plus 4 minus 4 cancel ہو گئے minus 2 under root 15 جواب آگیا میں دیکھوں اگلے پیچ پہ ٹھیک ہے اگلا والا پارٹ ہے ایکس یہ پارٹ چوتھا ایکس پلس 1 اور ایکس کا اوورال سکوئر اس کی قیمت علوم کرنی ہے تو ایکس پلس 1 اور ایکس کی قیمت ہم نے ایک سوال میں آٹھ نکالی تھی ٹھیک ہے ٹائم بچا رہا ہوں آٹھ کا سکوئر کیا ہوگا 64 پانچ والا پارٹ ہے ایکس مائنس وان اوور ایکس کا سکوئر اب ایکس مائنس وان اوور ایکس کی قیمت آپ نے کیا نکالی تھی ایک تیسرے والے پارٹ میں یہ دیکھیں minus 2 under root 15 minus 2 under root 15 اس کا سکوئر دیکھیں آگا چار اور 15 کا سکوئر 15 آ جائے گا آہ تو جواب آ گیا سکس رہی ہاں جی چھٹا والا پارٹ ہے ایکس سکوئر پلس وان اوور ایکس سکوئر اس کو کرتا ہوں اب آپ کو شاید پتا ہوں فارمولوں سے کہ ایکس پلس وان اوور ایکس کا اگر آپ سکوئر لیتے ہیں نا تھی ہوتا ہے ایک فارمولا اگر آپ کو نہیں پتا یاد کر لیں ایکس سکوئر پلس وان اوور ایکس سکوئر پلس 2 پلس وان اوور ایکس سکوئر پلس یہ فارمولا کہاں سے آتا ہے یہ جنریک فارمولا یہ ہے کہ اے پلس بی یعنی کہ ا کا مطلب یہ کہ ایک رقم یعنی کہ پلس کے سائن کے اس طرف کی رقم اور پلس کے سائن کے اس طرف ہی رقم اب یہ در کی رقم máximo٪ ٹ وارو ایکس بھی ہو سکتی ہے ٹو ور ایکس بھی ہو سکتی ہے ٹو ور ہنڈڑڑ ہو سکتی ہے ایہawaysieso لو ایک اور ایکس سکتی ہے یا ہنر ملون اوور ایکس سکتی کہ کچھ بھی ہو تو وہ کیا ہے کہ پہلی elegant عدد رقم سکوئر پلس زبب تیFor پلس ڈوسری عدد رقم بھی ہو دوسری سا زرب دیں اور دوسری سا زرب دیں اس کیس میں کہ ہم نے پہلی جنریک بالہ plastics پرے جانس پر with sign زب Palestinian اب یہ تو چونکہ کینسل ہو گئی تھی نا x into one over x تو میں نے یہ لکھا نہیں تھا یہ لکھ دیا اب آپ دیکھیں کہ x plus one over x ورال سکویر کی قیمت آپ نے پہلے نکالی ہے یہ دیکھیں آپ نے 64 نکالی ہے تو آپ نے اس چیز کی قیمت نکالنی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں اس کو میں الٹا کر کے لکھ لیتا ہوں کہ رائٹ سائٹ کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں اس 2 کو مجھے ادھر لے جانا چاہیے کیونکہ میں نے قیمت اس کی معلوم کرنی ہے اس پوری چیز کی تو x square plus one over x square برابر آ جائے گا 64 minus 2 کے plus 2 در جا کے minus 2 ہو جائے گا تو x square plus one over x square کی قیمت آگی 62 آخری والا پارٹ ہے کہ آپ نے x square minus one over x square کی قیمت معلوم کرنی ہے اچھا یہاں پھر وہ فارمولے سمال ہو رہے ہیں ایک فارمولا یہ ہے کہ a plus b کو اگر آپ a minus b سے ضرور دینا تو یہاں تھا a square minus b square یا اس کا میں الٹا کر کے لکھتا تھا ہوں a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b into a minus b کے تو x کا مطلب ہوگا کہ یہ کس کے ایکوال ہوگا x plus one over x into x minus one over x اب x plus one over x کی قیمت آپ نے نکالی بھی ہے وہ 8 آئی تھی اس کی قیمت x minus one over x کی قیمت minus two under root 15 آئی تھی تو یہ اوورال کیا آنسر آگئے minus 16 into under root 15 فارمولے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو a plus b کا اگر آپ square لینا تو وہ آتا ہے a square plus b square plus 2ab پہلی رقم جمع دوسری رقم اس کا square لیں تو پہلی رقم کا square جمع دوسری کا square جمع دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم اگر a minus b کا square لینا ہو تو اسی طرح پہلی رقم کا square جمع دوسری رقم کا square minus دوسری رقم ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم دو سوری minus دو ضرب پہلی رقم ضرب دوسری رقم یہ مکانہ چاہ رہا تھا اسی طرح a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b into a minus b میرا خیال ہے شاید یہی زیادہ common استعمال ہونے والے فارملے ہیں اگر کچھ اور کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس وقت دیکھ لیں گے تو اس کے ساتھ ہی جو ٹاپک تھا 2.5 سرڈز کا یہ ختم ہوا انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 2.5 کریں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی